بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان نے روڈ ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے یہ بلسٹی مزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے ٹارگٹ بنا سکتا ہے ناظرین روڈ ٹو کی رینج 600 کلومیٹر ہے اس مزائل کے فائر ہوتے ہی بھارتیوں کے سینوں میں آگ لگ گئی ہے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ اور موڈی مختلف طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے اور افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے میں ڈائریکٹلی انوالڈ ہے ناظرین روڈ ٹو میزائل کے فائر ہوتے ہی ایل او سی کے اطراف میں بھارت نے اندھا دن گولے برسانے شروع کر دیئے ہیں ناظرین پاک آرمی نے بھرپور جواب دے کر بھارت کے توپ خانوں کو خاموش تو کروا دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کے ٹیسٹ کرنے پر اتنا ہنگامہ کیوں بھارت نے دنیا جہان کا اصلہ خرید رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان نے تو آج تک ایسے نہیں کیا جیسے بھارت کرنا شروع ہو جاتا ہے بہرحال ناظرین دی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخاہ نے بتایا کہ روڈ ٹو کی رینج 600 کلومیٹر ہے یہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ روڈ ٹو کے تجربے سے پاکستان کی زمین اور سمندر پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ اس مزائل میں جدید نیوگیشن اور گائنڈ ایک سسٹم بھی نصب کیے گئے ہیں جس سے یہ مزائل اچھے سے نشانہ بنا سکتا ہے ناظرین ان کا مزید کہنا تھا اور ملک کے ایس پی ڈی کے عالی حکام نے روڈ ٹو کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا ہے اور پاکستان کی ملٹری کپیسٹی کو بھی صراحہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ماہرین نے دن رات محنت کر کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے پوری قوم پاکستان کے ان سائنٹسٹ اور ایکسپورٹس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس مزائل کو کامیاب بناینے میں انتق محنت کی پاکستان انشاءاللہ اسی رفتار سے ترقی کرے گا اب بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی حرزہ سرائی کی تو ان کا حال پوری دنیا دیکھے گی پھر ناظرین اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ